شروع سے ہے بس اس امت کا نارا یا رسول اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا یہ امید رکھو ہاں غرور نہیں ہونا چاہیے تکبر نہیں ہونا چاہیے اپنی غلطیوں کے بارے میں احساسِ ندامت ہونی چاہیے گناہ کر کے اقڑنا نہیں چاہیے گناہ کر کے جو ہے وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے اندر ندامت ہونی چاہیے اب میں آپ کو بتاؤں تو رب نے حضرتِ یاقب علیہ السلام سے فرمائے یاقب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یوسف سے تم کو کیوں جدا کیا میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات آگے کیا آپ نے ذہن میں محفوظ کر لی تو بڑا فائدہ ہوگا عرض کرتے ہیں نہیں مولا کا ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب بھیڑیوں کا معاملہ اور ان کے بھائیوں کا معاملہ یوسف کے ساتھ پیش آیا تو تم نے کہا تھا میں درتا ہوں کہ کہیں بھیڑیے میں اس کو کھا نہ جائیں بولے تھے نا یاقب تم کہا ہاں یہ آیت قرآن بھی موجود ہے کہا تھا نا تم نے کہا ہاں کہا یاقب تمہاری نظر بھیڑیوں پر اور بیٹوں پر پڑی میرے کرم پر نہیں پڑی اگر تمہاری نظر میرے کرم پر پڑ جاتی تو باق بیٹے کو جدہ میں دیکھو تو میرے پاس تو لائن لگی رہتی ہے تعبیر پوچھنے والوں کی آتے رہتے ہیں یہ خواب دیکھا وہ خواب دیکھا ڈڑاو نہ دیکھا ایسا دیکھا ویسا دیکھا ٹھیک ہے بعض خواب اپنی جگہ پر ہیں اس کی تعویل بھی رکھی گئی ہے اور کتابوں کے اندر موجود بھی ہیں لیکن اگر کوئی ایسا خواب جس کی تعبیر غلط بھی ہو رہی ہو تو صوفیاء کرام فرماتے بس اسی وقت یہ کہو کہ مولا یہ تعبیر تو غلط بتا رہے لیکن میں تو اس سے اچھا گمان کرتا ہوں اس سے اچھائی میں تو بدل دے اللہ کرم فرما کر اس سے اچھائیوں میں بدل دے اللہ سے اچھا گمان رکھو ساری کائنات اس کے دست قدرت میں ہے وہ جس طرح چاہے کائنات کو چلائے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے اس کے عذاب سے بڑھ کر کے کسی کا عذاب بھی نہیں اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے یہ بھی زیادہ قرآن مقدس وَلَا يُسْتِقُ وَسَا قَهُ حَدُ اس کے پہلے کی آیت لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ حَد لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ حَد وَلَا يُسْتِقُ وَسَا قَهُ حَد اس سے زیادہ عذاب دینے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی دوسرا نہیں ہے اسے ذہن میں رکھے اب آئیے دو واقعات اور میں آپ کے سامنے سنا دوں ایک بندے کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو ایک ہزار سال تک جہنم میں رکھا جائے گا اور وہ جہنم سے چیخو پکار کر رہا ہوگا یا حنان یا منان مولا فرشتوں سے فرمائے گا اسے باہر نکالو اسے جہنم سے باہر نکالا جائے گا رب اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے یہ بتا جہنم کیسی جگہ ہے وہ بندہ عرض کرے گا بدترین جگہ ہے مولا مولا بدترین جگہ ہے جہنم رب فرمائے گا فرشتوں سے اسے دوبارہ لے جاؤ جہنم میں دوبارہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا پلٹ پلٹ کر مولا فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس بندے سے پوچھو پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے فرشتے پوچھیں گے اے بندے پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے رب پوچھ رہا ہے تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ میں پلٹ پلٹ کر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے مولا سے مجھے امید تھی کہ ایک بار جہنم سے نکالا ہے اب دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا اس لئے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوں فرشتے جیسے ہی مولا سے ارس کریں گے رب ارشاد فرما گا لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر اچھا گمان رکھو اپنے پروردگار سے اچھی امید رکھو اپنے پروردگار سے نیکی کر کے ڈرتے رہو کہ کہیں رد نہ ہو جائے اور گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی امید سے روتے رہو مغفرت کی امید سے رکھو اپنے پروردگار سے رکھو اپنے پروردگار سے رکھو اپنے پروردگار سے